سی پیک کے منصوبے کے متعلق مختصراً بات یہ ہے کہ اس کو اب آپ بھول جائیں سی پیک کا منصوبہ ایک یاد ماضی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہنوں نہیں کرز ان کی بات بھی کرنا بہت ضروری ہے پورا دن ٹیلی فون کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کب جو بائیڈن فون کرے گا جیسے ایک دفعہ مجھے بھی کالج میں اششکو گیا تھا نا تو میں ہر وقت فون کی طرف دیکھتا تھا کب اس کا فون آئے گا کب آئے گا یہ انکشاف سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے اعتراضات کے بعد چند گھنٹوں بعد سامنے آئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روس کو صدر ولادہ میر پوٹن کی جانب سے وستی ایشیا میں روسی فوجی ایڈوں کی میزبانی پر وضاحت مانگی ہے یعنی جو انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ادھر آجو ہم اڈے دیتے ہیں آگے کاروائی کرو بہرحال یہ تین سینئر تین آفیسرز ہیں ملٹری کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پاکستان نے تو انکار کر دیا رشیہ نے آفر کیا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان یود میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈی اس پیڈیو کے اندر بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی اپ ویدیش منتری وینڈی شیئرمن پاکستان اور بھارت کے دورے پر آ رہی ہیں پاکستان کے لیے وہ کوئی شرطیں لے کے آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ شرطیں مان لی پاکستان کو تو کرجہ مل جائے گا ورنہ آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر لٹکتی رہے گی اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستان کتنا دواب میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ انکر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی ہم شرطیں مان لیتے ہیں تو سی پیک کو بھول جاؤ کیونکہ اس کے بعد چائنا ہمارا ساتھ دینے سے کتائے گا اور آگے جا کے اور بھی دکتیں کھڑے ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ دوسرے ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بتا رہی ہے کہ ریشیا نے آفر کرا ہے امریکہ کو اپنے یہاں ایئر بیس دینے کے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کا سردر بڑھ جائے گا کیونکہ اگر افغانستان کے اندر دوبار سے ایئر سٹرائک ہوں گی تو بہت اشانتی فیلے گی افغانستان کے اندر اور اس کا سارا ملوہ پاکستان کے اوپر گر گا جس کی وجہ سے پاکستان کی جو پہلے سے بری کنڈیشن ہے وہ اور بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مختصر گفتگو کروں گا لمبی بات کروں گا نہیں بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو ڈپٹی سیکٹری آف سٹیٹ ہے امریکہ کی وہ تشریف لائے سب سے پہلے انگریزی میں we welcome the visit of the deputy secretary of state of the United States of Pakistan United States of America تو خیر مقدم کرتے ہیں امریکہ کی ڈپٹی سیکٹری آ رہی ہیں اور ان کے آنے کے بعد ملکی حالات کے اندر اور پالیس چیز کے اندر تبدیلی آپ دیکھیں گے سی پیک کے منصوبے کے متعلق مختصراً بات یہ ہے کہ اس کو اب آپ بھول جائیں ٹھیک ہے نا سی پیک کا منصوبہ ایک یاد ماضی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہنونی کرز ان کی بات بھی کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے آنے سے پہلے اپنی بیش لسٹ دی تھی کہ بھائی یہ 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 کام آپ کو کرنے پڑے گے ہم آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے یقین کریں پورا دن ٹیلی فون کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کب جو بائیڈن فون کرے گا جیسے ایک دفعہ مجھے بھی کالج میں اشش کو گیا تھا تو میں ہر وقت فون کی طرف دیکھتا تھا کب اس کا فون آئے گا پھر فون بچتا تھا میں اٹھاتا تھا تو وہ فون میں یہی آرہا ہوتا آپ نے اپنا بھی لدانی گیا تو خیر بات یہ کہ اب یہ معاملہ ہو گیا پاکستان کا کہ تاب رہے ہیں ہم کہ کسی طرح جو بائیڈن ہمیں فون کرتے ہیں لیکن ایک جو بائیڈن صاحب ہمیں فون نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر میں آج پہلی دفعہ پاکستانی ٹیلیویجن کے اوپر گزارش کرتا ہوں صدر جو بائیڈن صاحب سے سر پلیز مارا جا غور اتھے بھی تھوڑا ہماری طرف بھی غور کریں ہمارا اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار ہے اور یہ تو میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی میں نے تو نہیں لڑی لوگ یا کیا بولتے ہیں پاکستان نے دوسروں کی جنگ لڑی میں نے نہیں لڑی بھائی وہ جس نے لڑی مشارب وہ ایاشی کے اندر بیٹھا فل انجوائے مجھے نہیں لائک ہم لوگ ایسی کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی جنگ لڑی ہم نے کسی کی جنگ نہیں لڑی اور میں آپ کو کلئر کٹ بتاتا ہوں کہ میری اس مزیدار گفتگو سے میرے خیال سے آپ محزوست ہو رہے ہوں گے اور بین الاقوامی معاملات کے اوپر آپ کی گہری نظر بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بیرونی کرزوں کا کتنا اہم تعلق ہے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا اور دیگر ممالک سے جو ہم نے پیسے پکڑ رکھے ہیں ان کا پاک امریکہ تعلقات سے کتنا اہم تعلق ہے میری ایسی توقعات ہیں کیونکہ آپ کافی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ اس حکومت نے اپنے تین سال میں اتنے کرزے لے لی ہے آج آپ ان کا تخبینہ بھی بتائیں گے میرے خیال سے اس میں آج ہمیں بہت ریلیکس اور ریلیف ملے گی اگر ہمارا ڈائیلاغ ٹھیک ہو جاتا ہے امریکہ کی ڈپٹی سیکٹری آف سٹیٹ کے ساتھ کیونکہ روٹوں کو منانا اب ہماری مجبوری بن گئی لیکن آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہوگا اور آپ اپنا پرسپیکٹیو کھل کے پیش کریں کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کھل کھلا کے بات کرتے ہیں لیکن لیکن ڈاکٹر شاہدہ صدیقی صاحب یہ جو شیکلز ہیں میں ورڈ تو نہیں اس کرنا چاہتا یہ شیکلز آف سلیوری جو آپ پاکستان نے پہن لیے ہیں جنہیں ہم کنگن سمجھ رہے ہیں لیکن یہ کنگن نہیں ہتھکڑیاں ہیں کرزے کی ان ہتھکڑیوں کو پہن کر ہم ایسی مجبور کیفیت اور صورتحال میں آ چکے ہیں کہ ہم ویسٹ کے اب غلام بن چکے ہیں اور اگر ہم نے ان ہتھکڑیوں کو کھلوانا ہے تو بڑے ٹیکٹفل طریقے سے ہمیں کام کرنا پڑے گا اپنی فارن پالیشی کو لے جانا پڑے گا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے میرے حساب سے جو بہت بڑی پریشانی ہے جس کا شاید نین نہیں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے پندرہ مہینے گزرے ہیں ہمارے پاکستان میں اس میں بیالیس عرب ڈالر زیادہ ہے یعنی ہم نے شروع میں معیشت کو چوک کر کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا تھا جس کی وجہ سے شہید شرہ نموسوس ہوئی تھی اب وہ واپس اسی جو ہے سترہ انیس سترہ دوہزار انیس پر آپ کا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جا رہا ہے اگر آپ کے بھئی سے اب تک اٹھارہ روپے ڈالر میں گر گئے ایک ڈالر میں اٹھارہ روپے گرے ہیں مہی سے اب تک یعنی اس نے ایک موقع پر امریکہ کو یہ آفر کیا تھا کہ میں آپ کو اٹھے دیتا ہوں ادھر آئیں سینٹرل ایشیا میں میرے پاس رہیں آپ میرے مہمان بنیں یہاں سے آپ جائیں جا کے افغانستان پر نظر رکھیں لیکن اس سے امریکہ اگر رشیہ سے مدد لیتا ہے تو وہ اس خطے میں رشیہ کے مرہونے منت ہو جائے گا پھر جو بھی کام امریکہ کر رہا ہوگا اس کے اندر رشیہ کی انوالمنٹ ہوگی اور اس خطے میں امریکہ آزادی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر پائے گا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے رشیہ کے ساتھ موجود رہنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کے اندر امریکہ کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اس بنیاد پہ امریکہ افغانستان کے ساتھ سردوں پر دہشتگردی کے خلاف کاروائی کے حوالے سے ان ممالک کے ساتھ باتشیت کر رہا ہے یہ انکشاف سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کہا کہ امریکہ نے روس کو صدر ولادم اور پوٹن کی جانب سے وستی ایشیا میں روسی فوجی ایڈوں کی میزبانی پر وضاحت مانگی ہے یعنی جو انہوں نے پیش کش کی تھی کہ ادھر آجو ہم اڈے دیتے ہیں آگے کاروائی کرو بہرحال یہ تین سینئر تین آفیسرز ہیں ملٹری کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پاکستان نے تو انکار کر دیا رشیہ نے آفر کیا ہے سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں جائیں گے اس کا امپیکٹ بڑا خوف نہ ہوگا ان ملکوں پر دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جتنی دہشتگردی آئی وہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے آئی اب اگر تاجکستان ازبکستان کرگستان آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ازبک دہشتگرد بھی آتے رہے ہیں پاکستان میں تاجک بھی آتے رہے ہیں یہ خطے کے لوگ بڑے خطرناک ہیں وہ بڑے جنگجو بھی ہیں اگر ازبک تاجک اور کرگستان کے لوگ وہاں پہ رییکٹ کرتے ہیں یا طالبان کے ہمی وہاں پہ رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آئے گا امریکہ پہ اور امریکہ کو بھگتنا پڑے گا یا ان ملکوں کو بھگتنا پڑے گا جو امریکہ کو اڈے دیں گے کچھ نہ کچھ تو اثرات آئیں گے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے یعنی خود کو شملے بڑھتے ہیں